عمران آپ کے پاس تو بڑی خبر ہے اور آپ کا جو ویلوگ ہے ہم بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں اس میں بڑی اندر کی خبر ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو پہلے پتہ چل جانا اور پھر ان کا رویہ نرم ہونا ان کا پھر آج پریشان ہونا جنرل فیس کا نیٹورک کون کون کہاں کہاں کہا جا رہا ہے بہت ساری گرفتاریاں ایکسپیکٹڈ ہیں کیا کہیں گے ایک تو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ فیس نیٹورک کو توڑنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ابھی تک ہمارے سامنے ہو رہا تھا یہ ہمارے ہاں تاریخ میں شاید کبھی کوئی انقلابی نہیں ہوئے جتنے ہم نے دیکھے کہ ججبی انقلابی ہو گئے وہ خط بھی لکھ رہے ہیں وہ پھر مشتر کا اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور پھر بڑی اگریسیو ہم نے دیکھا ان کو وہ بھی جو تھا وہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چیز تھی اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ جنرل فیس کا جو موبائل ہے یا وہ جو بھی ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے اس سے کچھ نہ کچھ کلو ملیں گے نہ صرف جو ہے وہ بات یا یوں میں کہہ لیں ذرا محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات تھوڑی سی اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے اور مطلب میں اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا ہے نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو دوسرا جو ہے نو مئی کے حوالے سے جو کوش بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں جب یہ پشاور کی کور کو کمانڈ کر رہے تھے تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا یعنی اس بیٹنگ میں کافی سارے زاہرے کور کمانڈر ہوتے ہیں ساری ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں ان لوگوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے دفتروں کے باہر آکے احتجاج کریں گے پاکستان تحریک انصاف والے تو آپ اپنی پالیسی کو رویو کر لیں تو اس کے اوپر وہ بڑی سی سرناٹا سا چھا گیا کہ بھی وہ ہمارے دفتروں کے باہر آکے کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جی میں چونکہ ان لوگوں کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو یہ کر سکتے ہیں تو پھر تھوڑے دنوں بعد ایک احتجاج جو تھا وہ پشاور کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف والوں کا پھر انہوں نے فون کیا اور فون کر کے جنرل باجوہ صاحب سے یہ والی بات کہی رپورٹر لی میں یہ والی بات بتا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی کہ کیونکہ میں یہ رپورٹر لی کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس سے اگلی کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات پھر جنرل باجوہ صاحب نے دھورائی کہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ جی میں نے آپ کو متنبع کیا تھا کہ یہ لوگوں یہ اسی طرح کے ہیں یہ ہمیں ٹارگٹ کریں گے تو انہوں نے پھر اس میٹنگ میں کہا کہ جی یہ آج تو آئے ہیں باہر کل کو یہ اندر بھی گھس سکتے ہیں یہ جی ایش کیو کے اندر بھی آ سکتے ہیں یہ بڑے جی بو غریب اسم کے لوگ ہیں میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو آپ جو ہے نا اپنی پالیسی ریویو کریں تو وہاں پر جو باقی ان کے کلیگز تھے انہوں نے اس کے اوپر سٹین لیا کہ نہیں کیوں ریویو کرنی چاہیے ہمیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرنا یہ وہ اس طرح کی جو بھی جس کا بھی جو خیال تھا وہ انہوں نے پیش کیا تو اب لوگ جو ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس تو ملے گی سو ملے گی یا ہے ہمارے پاس کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ریٹریف کیا گیا ہے اس میں یہ ساری باتیں ہیں ٹھیک تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ آئیڈیا جو تھا فوجی انسٹالیشنز کے باہر جا کے کرنے والا یہ بسیکلی جنرل فیض صاحب کا تھا اور یہ وہی سے پھر بات آگے چلی اور پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کو نو مئی کے اوپر بسیکلی جو سارا پلان کیا گیا تھا یہ ان میں ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تھا اس طرح سے جو ہے تو ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ ان کے تعلقات ان کے ابھی بھی رابطے تو ہوں گے پھر خان صاحب کے ساتھ کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور پورا ان کا جو نظام تھا وہ چل رہا تھا جسے نظام ہستی کہتے ہیں وہ چلتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا لنک تھا اور وہ ہی گائیڈ کر رہے تھے پارٹی کو بھی جی اسی طرح ہی ہے دیکھیں آپ اگر حامد میر صاحب نے میرہ حال وائس آف امریکہ سے بات کی تھی نے کہا تھا کہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کو جا کے شکایت کرتے ہیں کہ ان کی مداخلت بہت بڑھ گئی ہوئی ہے ہمارے پارٹی کے اندر تو یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو تھے وہ شکوا کناہ تھے اب لیکن ظاہر ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے عمران خان صاحب کے جنرل فیض صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مراسم تھے تو وہ ان کی پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے یا وہ ہدایت ان کی جو سیکنڈ لائن ہے قیادت کی اس کو دے رہے تھے تو بسیکلی تو جو نیٹورک ہے فیض نیٹورک وہ بڑا خوفناک کہلیں آپ متوازی کہلیں آپ اور وہ موجود تھا موجود ہے یہ جو جیل سپریڈنڈنس ہیں ان کے معاملات آپ دیکھ لیں تو یہ صرف جو ہے وہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا میرا خیال ہے کہ یہ شاید سیاستدانوں تک بھی جائے اور یہ مرحلہ بار اس کا امکان ہے آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس کافی خبریں ہیں اور میں صرف شبیر نے اٹھنا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں اور مماجد آپ کے پاس آ رہی ہوں پھر میں بریک پہ جاؤں گی شبیر بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ